نسیم شاہ نے شکست کے جبروں سے فتح چھین لی افغانستان کے خلاف آساب شکن میچ میں پاکستان ایک وکیٹ سے کامیاب پاکستان ایشیا کب کے فائنل میں پہنچ گیا ایک سو تیس رنز کا آسان حدف مشکل بن گیا آخری اوور میں نسیم شاہ نے فتح دلائی شاداب خان پلئیر آف تی میچ قرار دو گیندوں پر دو چھکے نسیم شاہ نے دو منٹ میں دو مولک ایشیا کب سے باہر کر دیئے آخری اوور کی پہلی دو گیندوں پر شاندار چھکے لگا کر افغانستان کے چھکے چھڑا دیئے کابولی کھلاڑیوں کے آنسو چلک پڑے میچ زندگی بھر یاد رہے گا نسیم شاہ جاوید بیادات کے چھکوں کی یاد تازہ ہو گئی ڈریسنگ روم میں سنناٹا تھا کہ خوشیاں بکھر گئیں کپتان بابر آزم نسیم شاہ کے چھکوں سے میچ کا پاسہ پلٹ گیا شاداب خان محمد عاصف سے چھکا کھانے پر غصہ افغان بولر وکٹ حاصل کرنے کے بعد آفے سے باہر فرید احمد کا قومی بلے باز کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ دیگر کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کر آیا پاکستان کے ایشیا کپ فائنل میں پہنچنے پر وزیراعظم شہباز حریف کی مبارک بات ٹویٹ میں نسیم شاہ کا شکریہ آدھا کیا چیئرمن سینٹ وزیراعلا پنجاب وزیراعلا بلوچستان اور مریم نواز نے بھی شاندار مقابلے کے بعد جیت پر مبارک بات دی منچر جیل میں لگائے گئے کٹ بے سود خطرہ برقرار پانی دریائے سندھ میں جانے کے بجائے واپس آنے لگا ٹلٹی کے نالے میں شگاف پڑ گیا مکینوں کی نقل مکانی بھان زید آباد شہر کے سیم نالے میں بھی پانی کے سطح میں تیزی سے اضافہ ملک بھر میں سلا مزید بارہ زندگیہ نگل گیا قدرتی آفت میں لکمہ اجل بننے والوں کی تعداد ایک ہزار تین سو پچپن ہو گئی پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار آٹسو اکتیس مکان تباہ سات لاکھ تریپن ہزار ایک سو ستاسی مویشی حلاق ہو چکے انڈی ایم اے کی تازہ ریبورٹ جاری سواد کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنی دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں خوٹلوں کا قیام یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی اٹھائیس عرب نہیں یہ تقویناب ستر عرب روپے تے جاک پہنچا ہے ماضی کی حکومت نے وسائل برباد کیے سوات میں جو صورتحال دیکھی اس میں انسانی غلطی کا زیادہ عمل دخل تھا سلا متاثرین کے لئے امدادی رقم اٹھائیس عرب سے بڑھا کر ستر عرب روپے کر دی وفاقی حکومت وسائل چاروں صبحوں کو مہیا کر رہی ہے انفراسٹریکچر کی محالی کے لئے ہر ممکن اخدامات جاری متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف کا ڈھیرہ اسمائل خان میں تقریب سے خطاب توہین عدالت کے سمران خان کا ایک بار پھر معافی محالی ریز غیر ارادی مو سے نکلے الفاظ پر افسوس ہے لفظ شرمناک توہین کے لئے استعمال نہیں کیا خاتون جج کی دل آزاری مقصد نہیں تھا یقین دلاتا ہوں آئندہ انتہائی احتیاط سے کام لوں گا عدلیہ کے خلاف توہینہ میں اس بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا تلال چوہدری کیس الگ نویت کا تھا انہوں نے بیان پر کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا چیئرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی پورٹ میں نیا جواب جمع کر آ دیا عدالت سے شوک آز نوٹیس واپس لینے کی استدار پی ٹی آئی دور حکومت میں تین سو انتیس تہائف محصول ہوئے اٹھاون عمران خان اور اہلیا نے بصول کیے گلدان، ٹیبل میٹ، پرفیوم، تسبیح اور ڈیکیوریشن پیس شامل گھڑیاں، گوٹھی، لاکٹ اور کفلنگز بھی ملے تہائف کے چار یونٹ بیچے گئے تمام تہائف ٹیکس ریٹرن اور اساسوں کی تفصیلات میں موجود ہیں الیکشن کمیشن کو ایک سو بیس دن کے بعد احقیقات کا اختیار نہیں عمران خان نے ای سی پی میں جواب جمع کرا دیا ریفرنس خارج کرنے کی استدار پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ائر فورس میں ساری کی ساری تکررییں جو ہیں وہ میرٹ پی ہوئی ہیں لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے پومنٹ کرتے ہیں آئیں عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنمنٹس نہیں ہوئیں بزدار کی اپوائنمنٹ میرٹ کی تھی یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے ریاستی داروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا پی ٹی آئی والے بھی عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیانات دیتے ہیں توشہ خانہ کی تحائف بیچنا کہاں کا میرٹ ہے یہ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں افواجے پاکستان میں تمام تقروریاں میرٹ پر ہوتی ہیں خواجہ عاصف کی گرج برز کیا عثمان بزدار میرٹ پر تھے محمود خان میرٹ پر تھے مفتہ اسماعیل کا سوال یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں آپ لوگ اکبار والوں کو آ کے جواب دے دیں جنرلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے محمود خان میرٹ پہ تھے مراد سعید میرٹ پہ تھا چوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیکیشن رکھوانے اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا ہو تو انویسٹیکیشن ہونے دیتے ہیں معیشت ڈوب رہی ہے اور وزیر خزانہ عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں بجلی اور گیس کے وزیر تو منظر عام پر آتے ہی نہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود روپیہ روز اپنی قدر کھو رہا ہے یہ جو مرضی کر لیں ملکی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے چوروں کا ٹولہ پارلیمنٹ پر مسلط یہ جانتے ہیں انتخابات کرائے تو عمران خان آ جائے گا حماد ازر کی پریس کانفرنس مزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ کے لیے بڑا ریلیف احتساب عدالت نے رمضان شگر میلز ریفرنس نیپ کو واپس بھیجوا دیا نیپ ترمیمی ایکٹ کے بعد رمضان شگر ریفرنس احتساب عدالت کے دارے اختیار میں نہیں آتا عدالت ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے اس حمزہ شہباز لاہور کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش کیا شہباز شریف دس منٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکتے جج کا استفسار وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست بھی دائر عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا سمات سترہ ستمبر تک ملتبی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست آماد کے لیے مقرر جسٹس علی باقر نچوی کی سربراہی میں دورکنی بینچ کیس سنے گا عدالت نے میرٹ پر زمانت منظور کی چار سال سے پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا عدالت پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے درخواست میں استعدا اور نواز شریف کی واپسی کے لیے پنجاب حکومت گرانے کی سازش لوٹے بنانے کے لیے کروڑوں روپے آفر ہو رہے ہیں میاں صاحب واپس آئیں آپ کا ایسا استقبال کروں گا دنیا یاد رکھے گی تیس سال سے قوم کو لوٹنے والے سیاستدان نہیں ڈاکو ہیں عمران خان کا چشتیاں میں جلسے سے خطاب موسیقی